جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے دن ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھے گزارے ہوں گے تو برحال آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اوئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہے یہ جو ہمارا سیکٹر ہے اس پر ایک فیکٹس بیس اور فوچر کو پریڈکشن کے لحاظ سے ایک ویڈیو بنائی جائے برحال اوئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ہمارے پاس یہ جو سیکٹر ہے اس کے اندر چار کمپنیاں آ جاتی ہیں پہلی ہمارے پاس ماری ماری پیٹرولیم کمپنی لیمیٹیٹ سیکنڈ ہمارے پاس او جی ڈی سی اوئل اینڈ گیس دیولیمیٹ کمپنی لیمیٹیٹ پاکستان اوئل فی لیمٹیڈ اور فورت ہمارے پاس آ جاتی ہے پی پی ایل پاکستان پیٹولیوم لیمٹیڈ اب یہ چیز آپ لوگوں نے ایک فائنے کہا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو اوئل ہوتا ہے یا گیس ہوتا ہے یہ کمپنیاں کیسے لاتی ہیں باہر سے کیسے ایمورٹ کرتی ہیں یا اگر ایکسپورٹ کرنا وہ ایکسپورٹ کیسے کرتی ہیں اور ٹیکسز وغیرہ کا سسٹم کیا ہوتا وہ بہت کمپلیکس چیز ہے اس چیزوں کو سٹیڈی کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے اور آپ کو کسی فیلڈ کے ریلیٹڈ بندے سے انفارمیشن مل سکتی ہے تو برحال میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہا میں صرف کچھ فیوچر پریڈکشن وغیرہ کی بیس پہ اور کچھ فیکٹس وغیرہ دیکھیں گے اور دن ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ماری او جی ڈی سی پی او ایل پی پی ایل ان کے جو ٹوٹل کتنے شیئرز ہیں ہر کمپنی کے کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں وہ مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں جن کی پائنگ اور سیلنگ ہو رہی ہے تو پہلی کمپنی ہے ہمارے پاس ماری پیٹولیوم کمپنی لیمیٹڈ اس کے بارے میں پہلے آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماری پیٹولیوم کمپنی لیمیٹڈ ہے یہ ہمارے پاس فوجی فاؤنڈیشن ہے جن کے پاس فورٹی پرسنٹ شیئرز ہیں یہ ہمارے فوجی بائیوں کے پاس ہے تو چالیس پرسنٹ اس کمپنی کی شیئر ان کے پاس ہیں اور یہ ہمارے پاس سندھ میں ہے کوٹکی میں رسٹے کوٹکی ہے سندھ کا تو وہاں پہ یہ ماری فیڈل ہے جو کہ کیس کی ایک فیڈل ہے برحال کمپنی بہت اچھی ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کمپنی کے فیوچر برائیٹی ہے اور ابھی شیئر کی پرائیس جو ہے وہ میرے خال میں پندرہ سو تیس پہ موو کر رہی ہے اور والیم بھی شیئر پہ اچھا ہی ہوتا ہے اپنی پرائیس کے لحاظ سے دن ہمارے پاس ہے او جی ڈی سی اویلنٹ گیس ڈیولمنٹ کمپنی لیمیٹڈ یہ کمپنی جو ہے میرے خال میں یہ پچاسی پرسنٹ اس کے جو شیئرز ہیں وہ گرمیٹ کے پاس ہیں تو گرمیٹ نے ہول کر کے رکھی ہوئے ہیں جو پندرہ پرسنٹ اب جو شیئرز ہیں وہ مارکیٹ پر روٹیٹ کرتے رہتے ہیں جن میں ہم لوگ ٹریٹ لیتے رہتے ہیں ابھی اس کی جو کلوزنگ ہے وہ نینٹی سیون پونٹ تھرٹی سیون پہ ہے دن ہمارے پاس ہے پی او ایل پاکستان اویل فیل لیمیٹڈ اور پی او ایل کو اگر دیکھا جائے تو کریٹ اس کی جو پرائیس ہے ہمارے پاس تری نینٹی ون پہ ہے اور یہ کمپنی بھی گرمیٹ نے آنکی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں جس سے ہم باعثیل کر رہے ہوتے ہیں تو اب ذرا چلتے ہیں اور ماری کا ذرا موجنہ کر لیتے ہیں کہ ماری کے کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں اور کتنے پرسنٹ جو شیئرز ہیں وہ انہوں نے خود ہولڈ کر کے رکھی ہوئے ہیں برحال یہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ ہمارے پاس جو فوجی فاؤنڈیشن ہے جو فوجی بائی والے ہیں ان کے پاس ہے انہوں نے ہولڈ کی ہوئے ہیں اس کے فورٹی پرسنٹ شیئر ایک بات تو اس سے ظاہر ہوگی ہے کہ اس کمپنی کے فیوچر ہمارے پاس مکمل طور پر برائیٹ ہے فوجی والوں کی جو بھی کمپنیاں ہیں ان کے پاس جن کمپنی کے بھی شیئرز ہیں تکڑے شیئرز ہیں وہ ان کا جو فیوچر ہے وہ مکمل طور پر برائیٹ ہے یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھ لینی چاہیے آگے چلتے ہیں جی میں ذرا اس کا ابھی سی او دیکھ رہا ہوں فہیم ایدر اور وقار ملک یہ کمپنی ہے کہاں پہ اسلامباد ہے اس کا ایڈریس ہے برحال میں اس کا فری فلوٹ دیکھنا چاہ رہا تھا جی بالکل یہ دیکھیں اس کمپنی کے جو ٹوٹل شیئرز ہیں ہمارے پاس تقریباً تیرہ کروڑ ہیں تیرہ کروڑ اس کے شیئرز ہیں اور ان میں سے دو کروڑ چاہ سٹھ لاکھ اسی ہزار پانچ سو شیئر جو ہیں ہمارے پاس مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں بطب 20% اب 20% جو شیئرز ہیں وہ صرف مارکیٹ میں روٹیٹ کر رہے ہیں 20% باقی 80% جو ہیں وہ کمپنی نے خود اولر کیا اور 80% میں سے 40% ہمارے پاس کس کے پاس ہیں ہمارے پاس آرمی فاؤنٹیشن کے پاس آرمی والوں کے پاس ہیں تو 40% ادھر چلے گئے اور 20% ادھر چلے گئے 60 ہی ہو گئے اور جو باقی ہیں ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے آرمی والوں نے اٹھا کے رکھیں ہوں گے شیئرز اپنے پاس تو برحال ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ کمپنی ڈیویڈنٹ دیتی رہتی ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اگر آپ ڈیویڈنٹ دیکھا جائیں اس کی اگر آپ ای پی ایس دیکھیں تو ہر بار اچھی ای پی ایس آتی ہے اور اگر آپ کی اس کی دیکھیں نا ڈیویڈنٹ دیکھیں تو ہر بار یہ کمپنی تقریباً سات آٹھ نو دس بلکہ سوری بازت اس سے پہلے یہ کام لے دیتی لیکن ابھی آج کل کے دنوں میں ابھی جو تین چار سال ہیں میں یہ تقریباً ڈیویڈنٹ دیتی رہتی ہے پرل مین چیز جو ہے وہ میں یہ چیز اس خas کرنا چاہ رہا تھا کہ 20% free product share جو کہ مارکیٹ میں مارے پاس Move کر رہے ہیں جن میں ہم لوگ trade کر رہے ہیں اب 20% کا مطلب کیا ہے کہ 20% کا ڈیویڈنٹ ہمیں ملتا ہے کسے ملتا ہے وہ کمپنئی والے خود اڑا رہے ہیں اب 40% آرمی والوں کے پاس ہے 40% کمپنی والوں کے پاس خود ت ہوگا تو 400% وہ لے رہے ہیں حال میں 20% ہی ہمیں مل رہا ہے zerی رہا رہا کو کمپنی çek پاس جارہا ہے چاہیہ ڈیویڈن سے آئی sے چاہیhe س位 پیرا لی یہ ہوئے پوروچی پر وی ہمارے پاس ہے 車اب ट्रीटीज़ëंट successful इस का का होता चारक आठना का स्थी एक्सक्टर कÜहँआ कि हमारे पास और ऊश्ची और मारी का स्थी हो गशन ऑगी म안री पास इक्सन다면 शेले किस्याड झाए और एक्सप्लैशन में भी लिए تو یہ جو ہیں وہ گیس یا اویل جو ہوتا ہے یا پیٹولیم کو کیا کرتی ہیں ایکسپلور کرتی ہیں اور تن آگے پھر ہمارے پاس جو مارکیٹنگ والی ہیں مارکیٹنگ کمپنی سے انہیں پروائیڈ کرتی ہیں اور وہ آگے کیا کرتی ہیں سل کر دیتی ہیں پرحال یہ بہت نمبر ٹاپک ہے میں پوائنٹ پہ رہنا چاہوں گا اویلن گیس کو دیکھ لیں اویلن گیس پہلے تو ایک گورنمنٹ کی کمپنی ہے یہ ہمارے پاس پبلک کمپنی نہیں ہے اور نہ ہی پرائیویٹ ہے بھل پبلک ہے پبلک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پی ایس ایکس میں ریسٹڈ ہوگی ہے وہ تو پبلک ہو گئی لیکن یہ پرائیویٹ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی کمپنی ہے اس کا آپ سی او بھی دیکھ سکتے ہیں اور انڈر فچیپ بغیرہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈرس اس کا اسلامباد کا ہے پرحال میں آگے چلتا ہوں میں اس کا ذرا فریل پروٹ دیکھ لیتا ہے پندرہ پرسنٹ شیئرز ہمارے پاس فریل پروٹ میں ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل شیئرز ہیں یہ ہمارے پاس فریل پروٹ شیئرز ہیں اور فریل پروٹ شیئرز ہمارے پاس بند رہے ہیں تقریباً پندرہ پرسنٹ اور پندرہ پرسنٹ شیئر مارکیٹ کے اندر گھوم گئے ہیں بھی فرض کریں انہوں نے دیا تھا میرے ایک حال میں کوارٹر میں ٹائی روپے کا ڈیویڈنٹ نیچے جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ نیچے ڈیویڈنٹ دیکھ لیتے ہیں جی تقریباً ہمارے پاس ٹائی روپے کا ڈیویڈنٹ تھا تو یہ جو ہمارے پاس دو شیئرز پچھتر روپے کا ڈیویڈنٹ ہے یہ ہمیں صرف پندرہ پرسنٹ لوگوں کو ملے ہیں جو ہمارے پاس پچاسی پرسنٹ ہے وہ گورنمنٹ کو خود دی ہے تو جو اسی طرح جو ہمارے پاس سرکولر ڈیپٹ ہے سرکولر ڈیپٹ کا بھی فائدہ کسی ہوگا گورنمنٹ کو خود دی ہوگا انہی کمپنی کو ہوگا او جی ڈی سی کو ہوگا اگر او جی ڈی سی کا پاس کریں اگر ڈیپٹ ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس پی پی ال کا ڈیپٹ اگر ختم ہو جاتا ہے تو فائدہ کسی ہوگا ایس ایس جی پی کا ہو جاتا ہے ایس ایس جی سی کا ہو جاتا ہے تو فائدہ صرف اور صرف ٹریکلی اور ان ٹریکلی دونوں طریقے سے کمپنی کے بعد جو فائدہ ہوگا صرف فور صرف گورنمنٹ کو ہوگا کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ نے ان کے ہوئی ہے اور زیادہ شئیر جو ہیں وہ کمپنی کے گورنمنٹ کے پاس خود ہیں ابھی دیکھیں پندرہ پرسنٹ شئیر جو ہیں وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں ہیں پی اے ایکس ایکس میں باقی پچاسی پرسنٹ poured گورنمنٹ نے اپنے پاس hold کر کے رکھی ہو ہیں اس سے نیچے اگر دیکھا جائے کمپنی کے فینلشز دیکھیں بہت اچھے ہیں کمپنی کی ریشوز بہت اچھی ہیں اور کمپنی کے پی آؤٹ جو ہیں وہ تھوڑا کم ہے لیکن دیتی ہے ڈیڈ روپیہ دو روپیہ کے درمیان کمپنی ہمیشہ دیتی رہتی ہے ڈیڈ سے ٹائی کے درمیان تو ڈیویڈن دینے والی کمپنی ہے کمپنی اچھی ہے کمپنی کے فیچر پرائٹ ہے اور مین چیز جو ہے وہ وہی بجوئی تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارے پاس روڈ شیر ہیں اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا ہمارے پاس ٹیکلی اور ان ٹیکلی دونوں طریقے سے گورمٹ کو ہی ہوتا ہے تو عوام کو اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس پی او ایل اور پاکستان اول فیل لیمٹیڈ اب ذرا پی او ایل کو دیکھ لیتے ہیں پاکستان اول فیل لیمٹیڈ پی او ایل کیا کہتا ہے تو میں ذرا ایسے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بھی جو شیرز ہیں ہمارے پاس یہ گورمٹ کے پاس ہی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس گورمٹ کی کمپنی ہے تو پی او ایل کو میں نے اوپن کر لیا اب بھی اس کی کرنڈی پرائس اگر آپ دیکھ لیں 387 پر موو کر رہا ہے بہت اچھا شیر ہے اور لانگ ٹرم کے لیے اچھا شیر ہے ہم صرف نیسے چلتے ہیں اور یہ اس کا ایڈرس دیکھ لیں روال پنڈی میں ہے یہ مرگا پہ ہے تو میں اس کے فری فلوٹ شیرز دیکھنا چاہ رہا تھا اس کے جو فری فلوٹ شیرز ہیں وہ ہمارے پاس 45.75% ہے اس کا مطلب کیا ہے تقریبا 45.25% شیر جو ہیں وہ گورمٹ کے پاس ہے تقریبا اور باقی جو شیرز ہیں وہ سوری آ پچپن اشاریہ 55.25% شیر گورمٹ کے پاس ہیں اور 45% ہمارے پاس مارکین میں ہے تو ایک تو بات یہ ہوئی ہمارے پاس جو او جی ڈی سی تھی اور ہمارے پاس باڑی تھی ان دونوں سے زیادہ شیرز ہمارے پاس جو ہیں وہ پی پی ایل کے ہمارے پاس مارکین میں موو کر رہے ہیں بل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سوری پی اوائل کے پاکستان اوائل پری لیمیٹڈ کے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ زیادہ شیرز دونوں نے مارکین میں رکھی ہیں تاکہ اگر کوئی ڈیویڈنٹ ملتا ہے اب دیکھیں ڈیویڈنٹ ملے گا تو فائدہ کہ از ہی ہوگا پبلک ہوگا اور اگر ڈیویڈنٹ دیں گے تو ہمارے پاس جو فارن انویسٹرز ہیں وہ ہمارے پاس مارکین تو اسی طرح ہمارے پاس فاران انویسٹرز آئیں گے اب فرض کریں یہ ہمارے پاس پینتالی پرسنٹ میار پرسنٹ فری فلوٹ ہے اور پینتالیس پرسنٹ فری فلوٹ کا مطلب کیا ہے کہ پینتالیس پرسنٹ جو شیر ہیں وہ ہمارے پاس پی اے سی ایکس میں ریجسٹر ہیں و لوگ ان میں پائنگ اور سیلنگ کر رہے ہیں اور اس پینتالیس پرسنٹ سے مراد صرف اور صرف فری فلوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیز مووف کر رہے ہیں اس سے مراد ہمارے ڈیویڈنٹ بھی ہے اس سے مراد ہمارے فارن انویسٹرز بھی ہے اگر جتنا ہی کمپنی کا فری فلوٹ اگر چالی سے پینتالیس کے ترمیان ہوگا ہی ہی ہے کہ فارن انویسٹرز اگر دیویڈنٹ دیکھیں اچھا ہے کمپنی اچھا کام کر رہی ہے کمپنی کے ورکنگ اچھی ہے اور کمپنی کے بزنس اچھا ہے تو فارل انویسٹر تب انویسٹ کریں گے جو مین چیز میٹر کرتی ہے وہ یہی میٹر کرتی ہے کہ فری پلوٹ ہمارا زیادہ ہونا چاہیے اگر او جی ڈی سی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ میرے حال میں ایک ہی لیمٹ کے اندر موگ کرتا رہتا ہے اس کی ایسی کوئی خاص رینج ہی نہیں ہے تو وہ میرے حال میں پچاس سے سو کے درمیان یا پچاس ایک سو دس کے درمیان ہی موگ کرتا رہتا ہے جبکہ اس شیئر کی آپ اگر رہی دیکھ لیں اس شیئر کی رینج بہت زیادہ ہے اس شیئر کی اگر آپ رہی دیکھیں یہ تقریباً ٹائیسوں سے لے کر اور یہ تقریباً ساڑھے پانچوں تک جا چکا ہے تو اس شیئر کی رینج بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے جس کمپنی کے ہمارے پاس شیئر زیادہ ہوتے ہیں اس کمپنی میں شیئر کو لوگ زیادہ بائی کر سکتے ہیں لوگ زیادہ شیئر کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کمپنی کے جو پرائیسز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ بڑھتی ہیں اور ان میں فلکچویشنز بھی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی ہیں ان میں کین بھی زیادہ ہوتے ہیں پرحال جتنے فری فلوٹ زیادہ ہوں گے ڈیویڈنٹ کا پرافٹ اتنا زیادہ انویسٹرز کو جائے گا عام لوگوں کو جائے گا اب گورنمنٹ اگر یہ بھی اس طرح کرے گے بیس پرسنٹ اس کے مارکیٹ میں ڈالے اسی پرسنٹ خود اول کر کے رکھ لے تو اسی پرسنٹ جو ہوگا وہ گورنمنٹ کو ہی ڈیویڈنٹ جائے گا ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہے گا سیمبل سی بات ہے فری فلوٹ بہتر ہونا چاہیے پہل پی او ال کا فری فلوٹ ہمارے پاس اچھا ہے اس کے علاوہ کمپنی کے فنڈامینٹلز دیکھیں بہت اچھے ہیں کمپنی کی دو ہدار ریس میں ای پیس دیکھیں ایک سوٹ آئیس ہے کمپنی کے فیچر بہت برائٹ ہے ریشوز دیکھ لیں اس کے ساری اچھی ہیں اور دن دیویڈنٹ دیکھ لیں ساٹ رپے بیس رپے پاہ تقیباً پچاس رپے ساری ساٹ رپے بیس رپے اور دن پچاس رپے بیس رپے تیس رپے بیس رپے تیس رپے تو بیس تیس چالیس پچاس کے درمیان یہ لوگ ڈیویڈنٹ دیتے رہتے ہیں ابھی انہوں نے ہسٹری کا سب سے زیادہ ڈیویڈنٹ دیئے ساٹ رپے کا تو برحال میں سمپل سی بات ہے میں یہی چیز آپ کو کب سے سمجھانی کوشش کروں فری فلوٹ جتنا ہمارے پاس زیادہ ہوگا چالیس سے پینتالیس کے درمیان ہوگا چالیس سے پچاس کے درمیان ہوگا اتنے زیادہ انویسٹرز آئیں گے اب ذرا پی پی ال کو بھی دیکھ لیتے ہیں پی پی ال ہمیں کیا کہتا ہے ابھی میں نے پی پی ال اوپن کر لی ہے تو پی پی ال نے ابھی جو میرے خال میں ڈیویڈنٹ دیا تھا تقریباً ڈیڑھ رپے کا دیا تھا ڈیڑھ یا تو رپے کا ڈیویڈنٹ دیا تھا بل اس کی جو لیمیٹ ہے ہمارے پاس پچاس سے تقریباً شیاسی کیا ہے شیئر بہت اچھا ہے اب اس کی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا آفیس وغیرہ کہاں ہیں اس کا آفیس ہمارے پاس کراچی میں ہے اور ویب سائٹ کی سب کچھ مینچن ہے اکاؤنٹ وغیرہ اور سب کچھ یہاں پہ مینچن ہے بل میں فری پلوٹ دیکھنا جا رہا تھا اب دیکھ لیں پی پی ال کو بھی دیکھ لیں ان کے تقریباً پچیس پرسنٹ آپ اسے کانسٹر کر لیں پچیس پرسنٹ جو شیئر ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بھوف کر رہے ہیں پچھتر پرسنٹ شیئر کدھر گئے ہیں گورنمنٹ کے پاس کھوتے ہیں پچھتر پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ لگر نکالیں اب اس کا بھی نیچے جو ڈیویڈنٹ آیا تھا یہ دیکھ لیں کتنا آیا تھا اس کا ڈیویڈنٹ آیا تھا ڈیوڈ روپیہ ایک اشریہ پانچ روپیہ اگر ایک اشریہ پانچ روپیہ ڈیویڈنٹ اگر آپ نکالیں تو پھر مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کو کتنا جا رہا ہے اور انویسٹرز کو کتنا جا رہا ہے پچیس پرسنٹ فرض کریں اگر آپ کو سو شیئرز ہیں لیٹس پوز کر لیں اور فرض کریں اگر جو انہوں نے ڈیویڈ روپیہ کا ڈیویڈنٹ دیا اسے آپ کنسٹر کریں ایک سو پچاس بنتا ہے ایک سو پچاس روپیہ میں سے آپ کو صرف پچاس مل رہے ہیں اور باقی کام بھی جا رہے ہیں سو وہ گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں آپ کو جی بلکل ایسی ہے آپ کو پچاس سے بھی کم مل رہے ہیں اور گورنمنٹ کو اس سے زیادہ مل رہے ہیں تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جتنے فریو پلوٹ ہمارے پاس زیادہ ہوگا اتنا پبلک کو فائدہ ہوگا اتنے ہی شیئرز مارکیٹ میں روٹیٹ کریں گے اور اتنی شیئر کے اندر فلیکشویشن زیادہ ہوں گی اتنے ہی انویسٹرز ہمارے پاس زیادہ آئیں گے چاہے وہ لوکل ہوں یا چاہے فارن انویسٹرز ہوں اب ایک اور بات یہ تو میں نے یہ جو ہمارے پاس چار کمپنیاں سی ہم نے سب کو discuss کر لیے اب ایک اور چیز میں discuss کرنا چاہ رہا تھا پول اور ٹی پی ایک کام کیا ہوتا ہے ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اوئل ایڈ گیس کی exploration کرنا ہمارے پاس اوئل ایڈ گیس ہمارے پاس اوئل ایڈ گیس دیولمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ یہ ہمارے پاس اوئل ایڈ گیس کی exploration بہت زیادہ کرتی جاتی ہے سگی دیکھیں اویلنگ گیس کی آہ کرلیشن کا نوٹی چاہے ماری کی طرف سے آئے چاہے پیویل کی طرف سے آئے چاہے پیویل چاہے ڈیسی اگر فرض کریں اویلنگ گیس آہ اللہ پر پر یہاں پہ آہ کے ہمارے پاس обратی کے ڈیس ریاتے cią اور کو فرض کرتے ہیں کو بھی ہوگا کہ ہم نے اس طرح جو ہے وہ دریابت کی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا امپیکٹ ڈریکٹلی یہ ہوگا کہ شیر کے جو ڈیمانٹ ہے وہ پڑھ جائے گی اب یہ جو نوٹس آئے گا اس کا مطلب کیا ہے کمپنی کی گروت اچھی ہے اور کمپنی کی گروت کا امپیکٹ کیا ہوگا جو ہمارے پاس جی کلوزنگ پرائیس ہے لازجے کلوزنگ پرائیس ہے اسے آپ کرنٹ پرائیس سمجھ دیں جو کرنٹ پرائیس ہے یہ ہمارے پاس بڑھ جائے گی یہ تو ہوگیا پہلا امپیکٹ چاہے پی ایسا نوٹس دے چاہے او جی ڈی 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 ہمارے پاس فرض کریں ابھی دیکھیں نا ایک ہمارے ابھی ہمیں جو پیٹرول مل رہا ہے وہ تقریباً تین سو سی اوپر کا مل رہا ہے تین سو گیارہ بارہ کا مل رہا ہے یا تین سو بائس کا سوری تین سو بائس کا مل رہا ہے اب ایک چیز ہمیں تین سو بائس کی مل رہی ہے چیز بہت مہنگی ہے وہ چیز ہمیں ملنی چاہیے تقریباً دو سو تک ایک چیز میں دو سو تک ملنی چاہیے ایک چیز ہمیں مل رہی ہے وہی چیز ہمیں مل رہی ہے تین سو بائیس کی اب اس کا امپیک کیا ہوگا لوگ اس چیز کو کم بائی کریں گے جب لوگ اس چیز کو کم بائی کریں گے تو ان کی سیلز بہت کم ہو جائیں گی اور سیلز بہت کم ہونی کے وجہ سے ان کا پرافٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کم ہو جائے گا کیونکہ یہ گورمنٹ کی کمپنیاں ہیں فائدہ تو گورمنٹ پھر بھی لے گی کیونکہ گیس تو کسی نے کسی نے یوز کرنی ہے کوئل کسی نے کسی نے یوز تو کرنی ہے لوگ مکمل طور پر ایک چیز سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے پرحال اس کا امپیک کیا ہوگا ان کی پرائیسی نیچے چلے جائیں گے دیکھیں کل پر سو پرائیسی جو تین سو اکتیس بہتیس پہ تھیں ہمارے پاس جو پیٹرول کی وہ اب آگئی ہے تین سو بائیس پہ اس کا امپیکٹ ہمیں او جی ڈی سی پی دیکھنے پہ ملے مجھےزی کی تینél نیچے آگئی ہیں مانک کی جی نیچے آگئی ہے مری کی نیچے آگئی ہیں پی آئیل کی نیچے آگئی ہیں تو اب یہ تھا امپیکٹ ہماری پاس پرائیسز کم ہو گئے ہیں اب اگر فرض کریں یہی پیٹرول ہمارے پاس چلا جاتا ہے دوس** اس کا plead اس کاипیکٹ یہ آئے گا کہ کمپنی کی جو ہمارے پاس سیلز ہیں اویل ہیں جگی جو سیلز ہوگی وہ ہمارے پاس بڑھ جائیں گی اب کام سیل کا کام کس کا ہوتا مارکیٹنگ کمپنیز کا وہ سیل کریں گی تو اٹریکٹلی یا انٹریکٹلی دونوں طریقے سے فائدہ کسے ہوگا ہمارے پاس ہمارے اس سیکٹر کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ہی دریافت کر رہے ہیں تو یہ آگے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہماری کو بھی فائدہ ہوگا اویل ان گیس ڈولپنڈ کمپنی کو اجریسی کو بھی فائدہ ہوگا پی اوائل کو بھی فائدہ ہوگا اور دن ہمارے پاس پی پی ایل پاکستان پیٹولیوم لیمٹڈ کو بھی فائدہ ہوگا ان کے شیئر کی پرائیسز ہمارے پاس اوپر کی طرف جائیں گی پڑھے جائیں گی تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بھی ایک ایک افیکٹ ہوتا ہے پرائیسز کے لحاظ سے تو پرائیسز جیسے ہمارے پاس بڑھتی ہیں تو ڈیمانڈ جی ہوتی ہے وہ اس چیز کی کم ہو جاتی ہے اور سیلز بھی کم ہو جائیں جس کے ویسے پرافیٹ بھی کم ہوتے ہیں لیکن اب کر ہمارے پاس جو پیٹول ہمیں تین سو بائیس کا مل رہا وہ دو سو بھی آج ہے اتنی زیادہ سیلز ہو جائیں گی پیٹول کی اور اسی طرح اوائل اینڈ گیس کے اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو بہت زیادہ ہمارے پاس سیلز ہو جائیں گی جس سے کمپنی کا پرافیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ہمیں جو اوائل اینڈ گیس ہے وہ میپی ہو سکتا ہے کہ امپورٹ بھی کرنا پڑ جائے لوگوں کو دینے کے لیے کیونکہ دیکھیں اب جو نارمل بنتا ہے اس کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تین سو گیارہ مبارہ کا ہمارے تین سو بائیس کا ہمارے پاس پیٹرول لے کے اور یوز کر سکے یا پھر جو گیس یوز کر رہا ہے وہ بھی میرے خال میں اب سلنڈر نہیں پروائے گا اتنا جلتی وہ بھی کہے گا کہ گزارے چل رہے گزارے چلیں بس کوئی چائشہ بنانے بن گئی تو بنا لیں گے کھانا وغیرہ نہیں بنانا اس میں لکڑی یوز کر لیں گے تو برال گاؤں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جس میں ابھی بھی لکڑی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور گیس اگر مہنگی ہو جائے گی تو وہ اس کا استعمال کم کر دیتے ہیں تو سمپل سی بات ہے پرائیسز بڑھتی ہیں اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اب اگر ہمارے پاس پیٹرول آ جاتا ہے نیچے آ جاتا فرض کریں دائیسو پہ بھی آ جاتا ہے تو اس کی جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو لازمی بات ہے اس کا جو یوز ہے استعمال ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اب لاسٹ میں میں ایک چیز جو ہے اب ان میں سے کمپنی گونچی اچھی ہے کونسی اچھی نہیں ہے اب دیکھیں میں آپ کو سمپل سی جیسے بتاؤں گا ہماری ہمارے پاس ڈیویڈن دیتی ہے ہوجیو ڈیسی ہمارے پاس ڈیویڈن دیتی ہے پیو ڈیویڈن ہمارے پاس ڈیویڈن دیتی ہے پیو ڈیویڈن ہمارے پاس ڈیویڈن دیتی ہے چاروں کمپنیاں ڈیویڈن دیتی ہیں ماری کمپنی کس کے پاس ہے اس کے 40% شیرز ہمارے پاس خوجی فونڈیشن کے پاس Heaven OG DC کے ہمارے پاس تقریبا 85% کورنمنٹ کے پاس ہیں اور PUL کے تقریبا 25% شئر کورنمنٹ کے پاس ہیں PPL کے ہمارے پاس تقریبا جی! PPL کا میرے خواہل میں 75% جو شئر ہیں وہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ہیں 25% جو شئر ہے وہ ہماری پاسRotate کر رہی ہیں ماری بھی dividend دیتی ہے! OGDC بھی دیتی ہے! PUL بھی دیتی ہے! PPL بھی دیتی ہے! اوجی ڈی سی کم دیتی ہے لیکن دیتی ضرور ہے اب پی او ایل اور باری دونوں ڈیویڈنٹ ہمارے پاس زیادہ دیتی ہے ایک بات باری کس کے پاس ہے فوجی والوں کے پاس ہے اور فوجی والوں کے پاس جو بھی کمتی ہیں ان کا فیوچر مکمل طور پر بیٹ ہے کیونکہ پاکستان میں مکمل طور پر کنٹرول کس کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں مین کردار کس کا ہے آرمی کا ہے اوجی ڈی سی کبھی ختم نہیں ہو سکتی پی او ایل کبھی ختم نہیں ہو سکتی پی پی ایل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی یہ جو ہمارے پاس سارا سیکٹر ہے میرے ایک حال میں ایک پرفیکٹ سیکٹر ہے جسے بولتے ہیں کہ بہت ہی پرفیکٹ سیکٹر ہے ہمارا یہ سیکٹر ہمارا چلتا رہے گا اگر فیوچر میں لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں وہ زیادہ ہمارے پاس آ جائیں گی ہمارے پاس electric cars آ جائیں گی اور bike بھی ہمارے پاس electric cars آ جائیں گے آ جائیں گی جس کے بعد ہمارے پاس یہ جو petrol ہے اس کا use کم ہو جائے گا petrol کا use بے شک کم بھی ہو جائے ہمارے پاس جو بڑی گاڑی ہیں بسے وغیرہ ہیں truck ہیں truckter ہیں وہ ہمارے پاس regular use میں رہیں گے ایک تو بات یہ ہوئی کہ یہ company کے جو ہمارے پاس sales ہیں یا products ہیں وہ کبھی بھی ہمارے پاس ختم نہیں ہو سکتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ایجی تو نیکس جو ہمارے پاس sector ہوگا وہ ہمارے پاس banking sector ہوگا اور banking sector تھوڑا complex ہے اس پہ ہم مکمل detail میں بات کریں گے اور banking کی working کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہے جی آپ کی نظر میں اگر کوئی آپ کے برے نظر میں sector ہوا تو آپ لیکن comment section میں بتا دینا ہے تو اس پہ انشاءاللہ میں ویڈیو بنا دوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گے اللہ